بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ میری حلوہ پوری کی سیریز آج کل چل رہی ہے جس کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے حلوے کی ریسپی شیئر کی ہے آپ نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا پھر میں نے اس کے بعد پوریوں کی ریسپی شیئر کی آپ نے اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے بہت زیادہ فرمائش آئی کہ آپ چنوں کی بھی ریسپی شیئر کریں جو کہ حلوہ پوری کے ساتھ کھائے جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ حلوہ پوری کے ساتھ کھائے جانے والے چنوں کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی لا جواب بن کر تیار ہوتے ہیں چنوں کی ریسپی بہت ہی شاندار ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا کہ آپ کے چنے بلکل بزار جیسے مزہ دار سے بن کر تیار ہوں گے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چانل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور حلوے کی اور پوری کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جس نے دوبارہ دیکھنا ہے یا ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن باکس سے وہ ریسپی لے سکتے ہیں آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ایک پین میں دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے میڈیم فلیم پر ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس ریسپی میں زیادہ آئل کا استعمال نہیں کیا جاتا ہاف ٹیبل سپون میں نے مرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ کر دیں گے آلو میں نے ایک پاؤ آلو لیے تھے تین ادھرک میڈیم سائز کے آلو تھے اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈائس میں کٹنگ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور آلو ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ ہم نے لسن ادھرک کے پیسٹ اور مرچوں کے ساتھ اس کو بھنائی کرنی ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مسالے جس میں ون فورتھ ٹی سپون ہلی پاؤڈر ہاف ٹی سپون سرک مرچ کا پاؤڈر ہے اور ون ٹی سپون یہاں پر دھنیا پاؤڈر ہے ہاف ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچ کٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے نمک اور مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈال سکتے ہیں حلبہ پوری کے ساتھ کھائے جانے والے چنوں میں نمک اور جو مرچیں ہیں وہ بیلنس میں ہوتی ہیں وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہ اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اس کی بھنائی کریں گے مسالوں کی جیسے ہی آئل اس کا سپرٹ ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کے اندر دہی کو ایڈ کر دیں گے تقریباً ون فورتھ کپ کے قریب میں نے دہی لیا ہے اور اچھی طرح سے دہی کو مکس کریں گے دہی کے ساتھ اب ہم نے آلو کی اور مسالوں کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے جب آئل اچھی طرح سے سپرٹ ہوگا ہمارے مسالوں کی بھنائی ہو چکی ہوگی یہ بیسک نشانی ہوتی ہے مسالوں کی بھنائی کی تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے اتنا کہ ہمارے آلو جو ہیں بہت اچھی طرح سے گل جائیں ڈھک کر ہم اس آلو کے گلنے تک آلووں کو پکا لیں گے یہاں پر میں نے ایک پاؤ ہی چنے لیے تھے جس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے بھی گویا تھا بغیر سوڈا ڈالے اور اس کے بعد میں نے اس کو ابال لیا تھا اور تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے اس کو ابالا تھا سمپل سادھا پانی لے کر آپ نے اس کو ابالنا ہے اور چنوں کو بہت زیادہ جو ہے گلانا نہیں ہے مکمل ڈن ہونے چاہیے چنے لیکن بہت زیادہ آپ کے جو چنے ہیں وہ میش نہیں ہونے چاہیے یہ والی ریسپی میں چنے جو ہیں بہت کھلے کھلے سے ہوتے ہیں یعنی کہ مکمل ڈن ہوتے ہیں گلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بہت میش نہیں ہوتے یہاں پہ ہم آلو کو چیک کر لیتے ہیں آلو بھی مکمل طور پر گل چکا ہے اور اچھی طرح سے ایک بار سے ہم مسالوں کے اندر مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر چنے ایڈ کر دیں گے ابلے ہوئے اچھی طرح سے چنوں کو بھی ہم مسالے کے اندر یہ جو ریسپی آج میں آپ کو دے رہی ہوں آلو اور چنوں کی یہ اتھنٹک ریسپی ہے جیسا کہ بزار میں تیار کیا جاتا ہے جس پانی میں ہم نے چنے ابالے تھے وہی پانی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تقریباً دو کپ کے قریب پانی تھا میں نے زیادہ پانی لیا تھا چنے ابالنے کے لیے دو کپ کے قریب یہ پانی ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈھک کر میڈیم فلیم پر تقریباً پندرہ منٹ تک پکنے دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھئے آلو اور چنے بلکل یک جان ہو گئے ہیں اور یہ بہترین سے ہمارے آلو چنے یہ بن رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہ ہمارے آلو چنے مکمل طور پر جو ہے دن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں بہت ہی گرمہ گرم اور مزے دار سے یا آلو چنے بن کر تیار ہوتے ہیں حلوہ پوری کے ساتھ تو بہت ہی شاندار لگتے ہیں پوریوں کے ساتھ یہ بیسک چنے جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں اور اس کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے اس ریسپی کو آپ ضرور پوری فالو کرتے ہوئے بنائیے گا آپ کی واوا ہو جائے گی بہت ہی شاندار بنتے ہیں یہ میں آپ کو پوریاں چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنی نرم پوریاں بنی تھی اس کی ریسپی کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے ضرور آپ نے اس کو ووچ کرنا ہے بہت ہی مزے دار پھولی پھولی زبردست نرم پوریاں بن کر تیار ہوئی تھی اور اب ہم اس کو چنوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتی ہوں کہ کیسا ہے چنوں کی آپ ٹھیکنس چیک کیجئے ٹیکسچر چیک کیجئے کتن زبردست بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی گھر میں اتنے مزے دار سے چنے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار یقین جانئے بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا یہ مزے دار سے چنے اور پوریاں دیکھ کر اب میں آپ کو حلوے کے ساتھ بھی ٹیسٹ کر کے پوریوں کو بتاتی ہوں پوریاں حلوے کے ساتھ بھی بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئی ہیں اور اس حلوے کی ریسپی کا لنک بھی میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی ضرور فل واش کیجئے گا ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی کو فل واش کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ